ہلو اینڈ ویلکم ٹو ٹی وی کا پتاکا دوستوں پریانکا انکیت کی پرفارمنس کو لے کر آئی ہے بری خبر سیٹ پر آخر کیوں پہنچی ایمبیلنس کیا کچھ ہو رہا ہے فنالے سے پہلے جاننا چاہتے ہوں گیا تو بنے رہیے ٹی وی کا پتاکا کے ساتھ اس کے پہلے اگر آپ نے نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب تو ٹی وی کا پتاکا کو سبسکرائب کریں اور بیل دمانا نہ بھولیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس سیزن سکسٹین کا فنالے ہونے والا ہے اور ایسے میں دانس پرفارمنس کو کیا جا رہا ہے ریکارڈ دوستو آپ کو بتا دیں کہ پریانکا اور انکیت کی دانس پرفارمنس کو لے کر میکرس کافی زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پریانکا اور انکیت کی دانس پرفارمنس سے پہلے کچھ ایسا ہو گیا جو آپ کافی چوکانے والا تھا جسے جان کر آپ ہو جائیں گے حیران دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ انکیت اور پریانکا کو ڈانس پرفارمنس کے لئے ڈانس سکھانے کے لئے سیٹ پر پہنچے تھے نشانت بھرٹ اور نشانت بھرٹ جب انکیت اور پریانکا کو ڈانس سکھا رہے تھے تب پرفارمنس کے دوران یعنی کی پریکٹس کے دوران انکیت نے پریانکا کو اپنی باہوں میں پکڑا تھا اور تب ہی انکیت کے ہاتھ سے پریانکا گر گئی جی ہاں وہ ان کی باہوں سے فسل گئی جس کی وجہ سے پریانکا کے کمر پر لگی ہے کافی زیادہ چوٹ خبروں کی مانے تو سٹیج کا کورنر پریانکا کی کمر پر لگ گیا ہے جس کی وجہ سے انہیں آئی ہے کافی چوٹ اور سیٹ پہ بلانا پڑا ہے ڈاکٹرز کو اور ایمبیولنس کو پریانکا کافی دیر تک اٹھ ہی نہیں پا رہی تھی اس سمیں پھر انکیت اور شب تھاکری نے پریانکا کو اٹھایا اور سوفے پر بچھایا لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ پریانکا کی تبیت پہلے سے کافی بہتر ہے حالانکہ تبیت اتنی بہتر بھی نہیں ہے کہ وہ ریہرسلز میں پارٹیسپیٹ کر پائیں پریانکا اس کمر کے ساتھ نہیں کر سکتی ہے پریکٹس کیونکہ ابھی بھی درد کافی زیادہ ہے اور اگر پریانکا نے ڈانس پرفارمنس کے لیے پریکٹس کی تو ان کے لیے فنالے میں کھڑا ہو پانا بھی ہو جائے گا مشکل ویل دوست تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے ویچار کومنٹ سیکشن میں جرور رکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں